سابق وزیر آزم عمران خان کی حال ہی میں دو مختلف خواتین کے ساتھ لیکھ ہونے والی گندی گفتگو پر مبنی ٹیلی فونک آڈیوز ان کے گھلاؤنے اور بیمار جن سے رویہ کی اکاسی کرتی ہیں ماضی قریب میں جب ریحام خان نے اپنی کتاب میں عمران خان کی شخصیت کے ڈارک سائٹ کے حوالے سے ہوش روبہ انکشاف کیے تو یہ الزام لگایا کہ ان کا مقصد خان صاحب کی کردار کشی کرنا ہے لیکن موصوف کی آہلہ اور فریہ کے ساتھ مارکیٹ ہونے والی آڈیو لیکس نے اب ریحام خان کی تمام دعویوں کی تزدیق کر دی ہے یاد رہے کہ سیکس فری مغربی معاشروں میں بھی سیاسی شخصیات کی جنسی رویہوں اور ان کے سیاست اور ملک پر پڑھنے والے اثرات کا مسلسل جائزہ لیا جاتا ہے تاکہ ملک کی بات دور کسی ذہنی طور پر بیمار شخص کے ہاتھ میں نہ چلی جائے لیکن بدقسمتی سے پاکستان میں ایسی کوئی روایت نہیں اور اسی لیے پروجیکٹ عمران کھڑا کرنے والوں سے عمرانی بلینڈرز سرزد ہو گیا جس کا خمیازہ آج پوری پاکستانی قوم بھگت رہی ہے افسوس کی بات یہ ہے کہ جنہ کے پاکستان میں چلنے والی کلٹ فالوینگ کی گرد آلود ہوا نے لوگوں کو اس حد تک اندھا کر دیا ہے کہ وہ کردار کے غازی عمران خان کی ہر ناجائز اور غیر اخلاقی حرکت کو بھی جائز اور قانونی قرار دینے پر اسرار کرتے ہیں چاہے وہ جائز بچی کا معاملہ ہو یا گندی ویڈیوز اور آڈیوز کا ایسی میں سیاسی تجزیہ کاروں کے مطابق ضرورت اس بات کی ہے کہ ملک کو قوم کی قسمت کے فیصلت کرنے والی سیاسی قیادت کے نفسیاتی اور جنسی رویوں کی جس سائنسی بنیاد پر جائزہ لیا جائے اور عوام کو ان کے اصل چیہروں سے آگا کیا جائے معروف سوشل میڈیا ایکٹویسٹ اے آر شہزاد نے عمران خان کے حالی آڈیوز لیگ کی روشنی میں ان کی شخصیت کا نفسیاتی تجزیہ کیا اس حوالے سے انہوں نے ملک کے ایک معروف سیکسالوجسٹ سے بھی تفصیلی گفتگو کی اور تین شادیاں کرنے والے عمران خان کی شخصیت سمجھنے کی کوشش کی اے آر شہزاد کے مطابق عمران کی حالیہ سیکس ٹیپ کا تفصیلی جائزہ لیا گیا وہ بتاتے ہیں کہ معروف سیکسالوجسٹ نے اپنا نام سیغہ راز میں رکھتے ہوئے چند بہت عام پہلوں کی نشان دہی کی ان کے مطابق عمران خان کی آڈیو کا وہ حصہ غور سے سننا چاہیے جس میں موصوف فون کی دوسری طرف موجود خاتون کو کہتے ہیں کہ میں جنسی عمل کے دوران بری طرح زخمی ہوا ہوں خاتون جواب میں کہتے ہیں کہ ہاں تم بہت بری طرح زخمی تھے ایسے میں سوال ہے کہ ایک مرد جنسی عمل کے دوران کیسے زخمی ہو سکتا ہے معروف سیکسالوجسٹ کے مطابق مرد سیکس کے دوران صرف ایک صورت میں زخمی ہو سکتا ہے اگر اس کے جسم کے اندر کوئی چیز داخل کی جائے یہ سیکس کی مقروح ترین قسم ہے جس میں خاتون اپنے مرد پارٹنر کی جنسی تسکین کے لیے اس کے جسم میں ربڑ کا بنا ہوا آلہ داخل کرتی ہے اس کا صاف مطلب ہے کہ امران نے جنسی عمل کے دوران فون پر گفتگو کرنے والی خاتون سے اپنے جسم میں کوئی آلہ داخل کروایا تھا ایسے میں اہم ترین سوال یہ ہے کہ آخر یہ کس قسم کا جنسی رویہ ہے اور اس رویہ کو ماہرین افضیات کیا کہتے ہیں سوشل میڈیا پر اپنے طویل ٹویٹر تریڈ میں اے آر شہزاد کا کہنا ہے کہ امران کی جو تین آڈیوز لیک ہوئی ہیں ان سب کو بارک بینی سے سنا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ خاص آپ ہائپر سیکس دس آرڈر کا شکار ہیں اس کے علاوہ یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ جنسی سیڈسٹ ہونے کی وجہ سے غیر فطری طریقے سے جنسی عمل کا شوق بھی رکھتے ہیں جنسی سیڈسٹ وہ لوگ ہوتے ہیں جو جنسی عمل کے دوران تکلیف دے کر اور تکلیف لے کر تسکین اور لذت محسوس کرتے ہیں یہ ایک ابنورمن جنسی رویہ ہے جس کے حسرات خان صاحب کی شخصیت کے علاوہ ان کی سیاست پر بھی پڑتے ہیں کیونکہ ان کا زیادہ تر وقت سیاسی کارکنان کے ساتھ گزرتا ہے اور اس وجہ سے ان کے اس رویہ کی ضد میں بھی وہی لوگ آتے ہیں اے آر شہزاد عمران خان کی شخصیت کو ڈارک پرسنیلٹی ٹریڈز والی شخصیت قرار دیتے ہیں جسے آپ آسان الفاظ میں کالے کردوتو والی شخصیت بھی کہہ سکتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ ڈین مارک کی کوپنہیگن یونیورسٹی کے ایک ریسرچ کے مطابق جنسی طور پر سیڈسٹ شخص کی سیاسی کامیابی نہائیت خطرناک ہوتی ہے کیونکہ یہ ایک ہلاکت خیز کمبینیشن ہے ان کا کہنا ہے کہ ایسے لوگ اپنے ذاتی اور سیاسی مفاد کے لیے قتل تک سے گریز نہیں کرتے ویسے بھی ان جیسوں کا آگے بڑھنا ہی دوسروں کے نقصان کی بنیاد پر ہوتا ہے اس لیے یہ پہلو آپ کو عمران خان کی سیاست میں بھی نظر آتا ہے جو قومی مفاد کو دعو پر لگا کر اپنے ذاتی مفاد کی نگیبانی کرتے ہیں کہ ہر شہزاد کے مطابق جنسی حویس کا مارا ایسا سیاستدان اپنے ذاتی مفاد کے حصول کے لیے دوسروں کا نقصان کرنے، دھوکہ دینے، جھوٹ بولنے اور نقصان پہنچانے سے گریز نہیں کرے گا اور یہ سب کچھ عمران کی ذاتی اور سیاسی زندگی میں بدرجہ اتم موجود نظر آتا ہے نفسیاتی واہرین اسے لیڈرشپ نائٹ میئر بھی کہتے ہیں اس لیے یہ کہا جائے تو یہ بیجا نہ ہوگا کہ عمران خان پاکستانی سیاست کے لیے ایک ڈراؤنا خواب ثابت ہوئے ہیں یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا